تو دیش میں اس وقت ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ چائنہ کے سامان کا چائنیز آئٹم کا دیش میں بائیکاٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تمام لوگوں کے اپنے اپنے ترک ہیں ہم اس وقت دیش کی سب سے بڑی ہولزل مارکٹس میں سے ایک صدر مارکٹ میں کھڑے ہیں جہاں پر تمام طرح کا چائنیز پروڈکٹ بھی ملتا ہے اور انڈین پروڈکٹ بھی ملتا ہے گفت آئٹم پرٹاخے اور تمام روزمرہ کی چیزیں ہم نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے جو یہاں کے دکاندار بھی ہیں اور خریدار بھی ہیں ان سب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی کیا رہا ہے ہم اس سب تمام لوگ ہیں اور صدر مارکٹ کے ٹریڈرز فیڈریشن کے پریسیڈ باجوا صاحب بھی ہمار ساتھ ہیں تو سب سے پہلے باجوا صاحب آپ کے پاس ہی آوں گا میں آپ کیونکہ ایک ٹریڈر ہیں آپ چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں آپ کے حساب سے کیا ہونا چاہیے چینیز آئٹم کا بائیکارٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور کیا امپیکٹ آپ کو ایک کاروباری کے طور پر فلال دیکھتا ہے لیکن دیشت میں دیکھتے ہوئے تو چینیز آئٹم کا بائیکارٹ ہونا چاہیے لیکن جہاں تک ایفیکٹی بات ہے جب سے شوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے یہ وائرل ہونے سے پہلے جو ہاں چینیز سے مال امپورٹ ہو چکا تھا اور لوگوں کے گداؤں میں لگ چکا تھا ہماری پیمنی بھی جا چکی ہے لیکن اس وائرل ہونے کے بعد ابھی تک جو ہے پچیس تیس پرسنٹ جو کشمر ہے وہ چینیز پروڈیکٹ کو لینے کو تیار نہیں ہے اور یا یہی حالت رہی تو ویپاری کو اس کا نقصان ہوگا یہ معاملہ جو ہے آگے سے سرکار کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں امپورٹ کے بارے میں کیا اپنی نیتی بنانی ہے یہ ٹھیک ہے کہ سرکار بین نہیں لگا سکتی ہے لیکن سرکار اس کے بارے میں ویچار کر سکتی ہے جو سب اس ٹینڈرڈ آئیٹم جو بہت گھٹی آئیٹم ہے جس کو ہم کوڑا کہہ سکتے ہیں جو ہمارا یہاں پر ڈمپنگ گراؤنڈ بنا ہوا وہاں ہم پیسہ بھیج جاتے ہیں یہاں مال آ جاتا ہے وہ تھوڑے دن میں خراب ہوتا ہے اس کا ہم یہ ڈمپنگ گراؤنڈ کی طرح یوز ہو رہا ہے ہمارا ہندوستان اس کے بارے میں ہماری سرکار ویچار کر سکتی ہے بی ای ایس کے مانک ہیں آئی ایس آئی کے ان مانک کے حساب سے مگا سکتی ہے مال لیکن یہ دی اب بائی کارٹ ہوا چائنیز پروڈٹک کا تو ویپاری کو نقصان ہوگا کس طرح کا نقصہ ویپاری کے بات مال رکھ جائے گا ویپاری کا پرافٹ تو ختم ہوئے ہوگا مال رکھ جائے گا اور مال رکھنے سے ہر سال جو ہے نئی نئی ویرائیٹی آتی ہیں اگلے سال وہ مال بلکل بیکار ہو جائے گا زیر ہو جائے گا تو یہ یہ ایک پکش ویپاری کا ہے کچھ ہمارے ساتھ مہلا ہیں جو خریداری کرنے آئی تھی ان سے جانتے ہیں ہمارا ایکسپیرینس یہ رہا ہے چائنیز آئیٹم جو بھی ہیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں بہت دن تک چلتی نہیں ہے ہم دیش کی وجہ سے ہمارے دیش کا فیصہ ہمارے دیش میں یہ دو طرق ہیں چائنیز آئٹم خراب جلدی ہو جاتا ہے یا اس وقت کیونکہ چائنیز بائی کارٹ کے لیے ایک دیش میں بحث ہے چائنیز آئٹ کے لیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے دیش کے بیسے ہمارے میں رہے کیونکہ چائنیز چائنیز آئٹم خراب میں ورٹس کا ہے اس کو ہم بلکل بھی چائنیز آئٹم خراب کو تو جو بیچنا تھا اس نے بیچ دیا وہ ایکسپورٹ ہوگیا اب اب نقصان تو انڈین کا ہوگا جیسا کہ یہاں پر باجو ساتھ بھی ان کو بھی اپاریوں کی بات ہے بھی اپاری نقصان تو ہے یہ تو یہ تو سب جانتے ہیں کیونکہ یہ سامان پہلے تین میں نے پہلے مانگ با لیا انہوں نے اب جیسے جو باتیں آ رہے ہیں میڈیا میں آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے چائنیز سامان کو نو کہہ دیا آپ کا کیا سوچنا ہے چائنیز آئٹم کوئی نہیں بیچتا جی چائنیز آئٹم کے یہ ابھی سے بیچنا بند کیا یا پہلے سے نہیں بیچتے تھے ابھی سے بند کیا ابھی سے بند کیا کیوں بہت مالا بڑھتی کم ہے کسٹومر لائے کی نہیں کریں کسٹومر لائے کی نہیں کریں یہ کاروباری ہیں آپ آپ کا کیا نہیں ہمارا ویو تو ٹھیک ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے کہ دیش کے اندر ساری چیزیں کرنی چاہیے لیکن اس کے لیے سرکار کی بھی ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ پہلے وہ ساری انڈسٹری کو ڈیویلپ کریں فیکٹریوں کو ڈیویلپ کریں تبھی ویپاری آگے کچھ سوچ پائے گا آج ویپاری کے لیے تو اس ٹیم دونوں طرف مطلب چلنے کا بہت مشکل حساب تاب ہو رہا ہے نا تو وہ اس چیز کو اس طرف چل سکتا ہے کہ انڈین گوڈز مارکٹ میں ہے نہیں اور چائنیز گوڈ وہ بیچے گا نہیں تو رات کو کرے گا کیا وہ گھر کیسے اپنا جو کمائی کرنی ہو کیسے کمائی کرے گا لیکن سرکار نے کہیں بھی نہیں کہا کہ چانیز پروڈکٹ مت خریدو یا چانیز آئیٹم پٹاکے چھوڑ کے کوئی بھی بین نہیں کیے گئے ہیں یہ اپنے آپ لوگوں میں خود کی بھاونہ ہے اس بھاونہ کا آپ کو لگتا ہے اثر پڑے گا بھاونہ کا اثر تو پڑے گا اس سے جو کاروباری ہے جس نے سمان مگایا ہے مین نقصان تو اس آدمی کا ہوگا اگر سرکار کی پولسی صحیح ہو وہ ایمپورٹ کو بین کر دے تو کم سے کم ہمارے دیش کا جو پاری مال خرید چکا ہے یا خرید نہ جا رہا ہے وہ تو رک جائے نا آپ ٹیڈر ہیں؟ ہاں جی بتائی آپ بتائی یہ ہی ہے جیسے چائنیز پٹاکوں کی انہوں نے بین لگایا ہے بیان لگانا چاہیے تاکہ اور ایک پولیسین کی پہلے بنے تاکہ next year جو ہے یہ جیسے بھی لوگوں نے پہلے مال مگایا یا کنٹینر آیا اب آنے میں دکھت ہو رہی ہے تو اس کو پہلے سے اگر یہ کر لینا کنٹرول تو پھر اگلے سال دکھت نہیں آئی اگلے سال کوئی چائنیز مال خریدے گا ہی نہیں ہم آزد کچھ لوگ اور بھی ان سے بات کرتے ہیں آپ چائنیز آئیٹم کا بائکاٹ کو لے کر جو بات ہو رہی ہے اس پر آپ کیا سوچ رہے ہیں بلکل بائکاٹ ہونا چاہیے کوئی بھی ہندوستان میں رہنے والے کوئی کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے سامان لینے جو ہمارا سکا نہیں ہم اس کے سکے نہیں آپ سی اے ہیں آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو اس وقت کیا دیش میں کیا چل رہا ہے ایک بات چل رہی ہے کہ چائنیز آئیٹم دیش میں نہ ہم استعمال کریں کیونکہ چائنیز پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان ہمارے دیش میں آتان کو آت پھیلاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پلاٹیکل ہے یہ بات ٹھیک ہے پر سرکار کے سرکار کچھ ہونا چاہیے اس کے لیے یا تو ایمپورٹ بند کرتے بلکل ایمپورٹ بند کرنا پوسیبل نہیں ہے پر اگر اینڈیا کو کوئی سٹیپ اٹھانا ہے کوئی کڑا مضبوط سٹیپ اٹھانا ہے یا تو وہ بند کرے اور بزنس کے لیے یہ بھی دیکھیں کہ ان کا سٹوک آلڑی پڑھا ہے وہ پہلے ایک بار سیل ہو جائے اور ایمپورٹ آگے سے بند کرتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر ہی کہنا ہے کہ یہ سرکار جو چاری ہے مگر اس کے جو بپاری لوگ چاہنا کہ جو محال بند ہوگا تو اس سے اپنا روزگار بڑھے گا اپنی فیکٹرییں بڑھیں گے لیکن ہماری لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تو للاکھوں گروڑوں کا محال بند ملکہ آج ساٹھ سال سے چلا آرہا ہے یہ دیشی تو اب اس کے ساتھ اب دیشی بھی تو ہونا چاہیے اپنے دیش کا پوجیکٹ تو ہونا چاہیے اب دیش کا پوجیکٹ نہیں ہوگا تو کتنا یہ آج بیکار ہے اس کو روزگار ملے گا چائنا کا مال تو سوشل بائیکار ہو چکا اس وقت دخصان سارے ٹریڈرز کا ہو رہا ہے دوسری بات ہے we are indians be indian buy indians ہم اپنے تن من اور خون ہمارے خون میں انڈیا ہے ہم بہار کا مال نہیں لے سکتے ہم اپنا مال بیٹھتے ہیں لوکل بیٹھتے ہیں جو تیار ہیں نقصان جیلنے کے لئے جیلنا پڑے گا جیلنا پڑے گا اپنے ملک کے لئے جیلنا پڑے گا کوئی بھی پاکستان اٹھتا ہمارے چائنا لیکن چائنا نے تو آج ہی ان کے سرکاری اکبار میں ایک چائنا کے اکبار کہہ رہا ہے کہ انڈینس لوگ کہتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے وہ چائنا کوئی دیکھ رہا ہے یہاں آکے یہاں 50 سے 60% سیل کم ہے اس وقت چائنا مال کی چائنا دیکھ رہا ہے وہاں سے اوپر پیٹھا یہاں آپ مارکٹ میں سر میں کریئے آپ کو دکھائی دے گا دس گاگ آئے گا اس میں چار آدمی ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہمیں چائنا مال نہیں لینا آپ بھی ایسا ہے نا جو چائنا کا مال کہتے ہیں سستہ ہے تو گورنمنٹ ہماری کنٹری میں مال کو سستہ کیوں نہیں کرتی ٹیکسیز کام ہو یا انفرنسٹرکچر ایسا ڈویلپ ہو کہ مال اس ریٹ کے اوپر کمپیٹیشن ڈیٹ میں آ جائے تو یہاں سے سارے کریدیں گے اور کریدنا بھی یہاں سے چاہیے بسیکلی نہیں لیکن ابھی تو انڈسٹری اتنی ڈیبلپ نہیں ہے انڈسٹری ڈویلپ نہیں ہے تو ڈویلپنٹ تو کرنی پڑے گی نہیں ہے ڈویلپ لیکن کنٹری کی کاؤسٹ پہ ابھی کیا کرنا چاہیے ابھی نہیں کرنا چاہیے ابھی نہیں کرنا چاہیے آپ بائیک آٹ کر رہے ہیں میں بائیک آٹ کر رہا ہوں تو چلی یہ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ لوگوں کی لوگوں کی جنتہ کی کیا رائے اور ایک لوگ کچھ لوگوں اور بھی ان سے تلوش رائے لیتے ہیں آپ کیا کرنا چاہیے میں ٹریڈر ہوں یہاں پر چائنہ کا جو فل فلیچ سپورٹ جو پاکستان کو کر رہا ہے ہر جگہاں پر انڈیا کو ڈاؤنگریڈ کر رہا ہے ہر جگہاں پر ہر فیلڈ میں جا رہا ہے چائنہ کو تو بائیک آٹ چاہیے ایس بیل ایس ہمیں کم سے کام انڈیا میں انفرسکچر ایسا بنانا چاہیے گورنمنٹ کو فیکٹری کا فیکٹریوں میں جو لیبر بیکار ہو چکی ہے جو ہر چیز یہاں پر فیکٹریوں سفر کر رہی ہیں ہر چیز کو دیکھ لو کوئی بھی فیکٹری نہیں چل رہی اور وہ کیا کریں وہ کیا کریں اور یہ چائنہ تو پانچ سات دس سال سے جو یہاں اتنا اندر گھوس چکا ہے ہمارے ٹریڈ میں ہر جگہاں پر تو کیوں گھوس ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں انفرسکچر نہیں ہے اس کی چیزیں سستی ہوتی ہیں ہماری مہنگی بڑھتی ہیں کاؤسٹنگ ہمیں زیادہ بڑھتی ہے جو کاؤسٹنگ کم پڑھے گی کسٹمر نو ڈاؤوٹ کسٹمر سستعمال لیتا ہے بائیکارڈ سے نہ ٹریڈر انکار کر رہے ہیں نہ ریڈیلر انکار کر رہے ہیں اور عام جنتہ بھی نہیں انکار کر رہی ہیں لیکن اس بائیکارڈ کے اس کا ایمپیکٹ انڈینز پہ نہ پڑے یہ بھی ایک آواز ہے دوسرا ہمارے ہاں کا انفرسکچر انڈسٹری کتنی تیار ہے یہ سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں ماملہ بہت ملجھا ہوا ہے ایک لائن میں اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا لیکن دیکھنا ہوگا کہ دیرے دیرے آخر اس کا کیا آثار ہوتا ہے اور ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے فلحال ہماری خاص پیشکش میں اس طرح ہی ہم نے کوشش کی لوگوں کی بھاؤنا جاننے کے اور ایک کنکلوزن تک پہنچنے کی آگے بھی سوچلو اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے زی بزنس نمسکار